نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کانیلیسس کریں گے جن کی عمر جو ہے وہ ساڑھے ستائیس سے تھوڑی سی اوپر ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ ایک رشتہ آیا ہے کیا اسے ایسپٹ کیا جائے کیونکہ یہ بہت کنفیوز ہیں کہ آگے لائف میں وہ رشتے سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم تو نہیں آجائے گی ان کی میریڈ لائف کیسے رہے گی سسرال پکش کیسا رہے گا یہ جاننا چاہتی ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بھوشے کے بارے میں ان کی کیریئر اور شادی کے بارے میں ممی پاپا کی صحت کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں باقی کوئی بھائیوں میں آپس میں پریم رہے گا نہیں رہے گا کوئی پراپٹی کے قارن کوئی بیوات تو نہیں ہو جائے گا یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں دیکھو میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں وہ ہے یہ ہاتھ نیگٹیو ہاتھ ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے نیگٹیو ہے جندگی میں جو کچھ سوچو گے نا آپ جو کچھ بھی سوچو گے بھگوان اس کے وپریت ہی کام کرتا ہوا ملے گا کچھ بھی آپ نوکری کے بارے میں سوچو نوکری میں دکت آئے گی شادی کے بارے میں سوچو شادی میں دکت آئے گی اگر آپ یہ کہو میرا پتی بڑا اچھا ہے نہیں ملے گا اگر آپ یہ کہو میری ساس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم نہیں آئے گی آئے گی اگر آپ کہو مجھے بزنس کرنا ہے جیسے آپ نے پوچھا کہ میں بزنس کر سکتی ہوں اس میں بھی دکت آئے گی یہ نیگٹیو ہاتھ ہے نیگٹیو لیکن دیکھو مان کے چلو میں آپ کو ایک اگزامپل سے چیزوں کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک وقتی کے جیون میں ایک وقتی ہے ایسے ہم سمجھتے ہیں ایک نے آرٹس لے رکھی ہے ایک نے کومرس لے رکھی ہے ٹھیک ہے ایک نے سائنس لے رکھی ہے ٹینوں کے نمبر پچاس آئے ہیں لیکن آرٹس اور کومرس کے جو سٹوڈنٹ تھے ان کے سو میں سے پچاس آئے تھے لیکن سائنس والوں کے لیے یہ آپشن ہے ہی نہیں سائنس والوں کے لیے کیا ہے ستر نمبر کا پیپر تیس نمبر کا پریکٹیکل ستر میں سے پچاس نمبر آئے ہیں دونوں وقتی آرٹس اور کومرس والے کہتے ہیں تیرے بھی پچاس میرے بھی پچاس اور اس کے بھی پچاس لیکن آپ کو پتا ہے ابھی تیس نمبر میرے پریکٹیکل کے رکھے ہوئے ہیں چاپلوسی کرو سکول میں کالجز میں ٹیچر کی تیس میں سے تیس ملتے ہیں سب کو پچیس ملتے ہیں اس سے نیچے تو ملتے نہیں اس سے نیچے تو ملتے نہیں تو یعنی پچاس اور تیس اسی نمبر آپ کے آئیں گے اس کیس میں تو یہ جو تیس نمبر ہے نا یہ جو پریکٹیکل بتایا ہے یہ پریکٹیکل ہے آپ کا اپائے پراربد ہے پچاس نمبر ہے سپوز وہ تو وہ بھگوان دے گا ہی دے گا دے گا وہ وہ پراربد کو گھر بیٹھے دے سکتا ہے وہ اس میں اتنی طاقت ہے ایک پاگل کھانے میں وقتی رہے نا تب بھی کھانا مل جاتا ہے اسے ایک مڈر کر کے بیٹھا ہے جیل کے اندر کھانا اسے بھی ملتا ہے ایک چھوٹا بچہ روتا ہے یا نہیں بھی روتا ماں اسے دودھ پلا دیتی ہے پراربد جرور ملے گی چاہے کچھ کرو یا نہ کرو لیکن یہ جو اپائے ہیں نا یہ ہمیں تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی لائف میں 33% ہے بھگوان نے دے رکھے پاسنگ مارکس دے رکھے ہیں لائف میں نیگٹیو ہاتھ ہے سمجھتے رہے نا 33% ہے سٹرگل زیادہ ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ 33 تو کاٹ ہی نہیں سکتا بھگوان آپ کی لائف میں سے 33 پاس تو کر دے گا لائف میں لیکن یہ جو 30 نمبر آپ کے practical اور جو آپ نے اپائے کرنے ہیں اس پر کتنا وشواس لگتے کرتے ہو 10 نمبر اسے گرہوں کو خوش کرتے ہو 15 نمبر 20 نمبر 25 نمبر یا ٹوٹلی 30 نمبر اگر آپ اس کو سمجھ لیا اور آپ نے ویویک شکتی آپ کی مجھے پتہ ہے بار بار ڈاؤن ہوگی آپ positive رہو گے negative بن جاؤ گے لیکن پھر positive بنو کچھ سال سہی جائیں گے پھر tension آئے گی یہ آپ کی لائف میں ہوگا اور اس رشتے کو ٹھکرانا مت اس رشتے کو یہ دیکھو یہ چھٹکو سا جو رشتہ ہے یہ جو چھٹکو سا جو رشتہ آیا ہے یہ ہے آپ کا مانتا ہوں یہ آپ کا فروری تک آپ کی شادی ہو جائے گی یہاں سے آپ کو tensionے شروع ہو جائیں گی 29 سے اب کیا یہ اگر رشتے کو ٹھکراتے ہو یہ گندہ رشتہ ملے گا آپ کو یہ گندہ رشتہ ملے گا یہ دیکھو آپ پھر اس کے بعد دیکھو پھر رشتے آنے بند ہو جائیں گے پھر compromise ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ دیکھو یہ جو sign بنا ہے یہ والا sign یہ آپ یہ والا sign یہ آپ کے بھائی کی شادی بھی ہے اور اگر آپ نے یہاں اس کی شادی کرائی یا اپنی کرائی compromise یہ دیکھو دیکھت تو آپ کی life میں آپ شادی یہ کرو تب بھی آپ کو پرشانی ہے نہ کرو تب بھی پرشانی ہے reason کیا ہے اس کے پیچھے کیونکہ ابھی آگے جاکہ transfer ہو نہیں ہے جس جگہ transfer ہوگی آپ کو آپ کا career بند ملے گا ٹھیک ہے تو یہ جو sign چل رہے ہیں یہ دیکھو یہ cut کا نشان تھا یہ 27 ماہ سان تھا اس کو ایسے کرتے ہیں نا یہ دیکھو یہ 28 ہے یہ ایسے ہے میں نے کیا کہا تھا دوسرا state یا جلا یہی کہا تھا دوسرا state اور جلا یہی کہا تھا یہ 28 ماہ سال ہے اب دیکھو اس کے اوپر یہ جو sign بنے ہیں یہ جو آپ کا بھائی کا sign بنے ہیں پلس بھائی کے sign کے علاوہ یہ ترقی کا sign ہوتا ہے یعنی آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اگر آپ نے government job کی تیاری کری سمجھتے رہنا میں اور لوگوں کو کیا کہتا ہوں بڑی محنت کرو آپ کا نکلے گا بڑا نکلے گا نکلے گا میں ایسے کہتا ہوں نا یہ سمیہ ہے اسے آپ کے لیے میں جسٹ اپوزٹ کہہ رہا ہوں یہ آپ بی ایڈ کرنی ہے بی ایڈ کرو آپ سمجھتے رہنا یہاں کوئی paper دینے ہی ہے نا paper کو کیسے دینا سرسری طور پر دینے سمجھتے رہنا کوئی زیادہ تیاری کر expectation رکھنا ہی مت جس پر expectation رکھو گے وہ چیز نہیں نکلے گی میں پھر بتا رہا ہوں میرے فارمولوں کو دھیان رکھنا آپ کے لیے میں ایک صلاح دے رہا ہوں وہ یہ ہے expected مت کرنا یہ وہاں پیپر اگر آپ کا آپ نے کہا کہ میرے کو یہ پٹواری کا یا اس کا ارے دے دو کوئی پڑھائی پڑھائی زیادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں ایک normal طریقے سے چلو اور اگر اس کا result آئے تب بھی زیادہ یہیں جس پر expectation نہیں ہوگی یہ دیکھ لینا یہ چیزیں نکل جائیں گی یہ چیزیں یہ دیکھو یہ چیزیں نکل جائیں گی اگر یہ یہ آپ کے پتی کے لیے آیا ہے ایکچول میں لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ یہ triangle آپ کے ہاتھ میں بنایا ہے نا تو اس کا فائدہ آپ کو ملنا چاہیے دیکھو آپ کی life میں تو دیکھتے ہیں no doubt ٹھیک ہے لیکن میں نے کیا کہا expected مت کیجئے گا آپ کی beard complete ہوگی آپ نے کوئی paper دینا ہے without any کوئی چیز جہاں وہ بھائی کہہ رہا ہے یہ وہاں پٹوا دے دیتے ہیں چلو کچھ نہیں ہوتا اور میں نے تو ایسی دیا تھا اس میں تھوڑا سا جو ہے دکت آئی اور شاید ہو گیا تو ٹھیک ہے بس آپ نکل لو ایسے کر کے آپ اپنی life میں آگے بڑھ سکتے ہو لیکن یہ negative ہاتھ ہے جس کو آپ نے اپنے ایک word بولا بھائی کے لیے بھائیوں میں کوئی لڑائی اور وہ دیکھو اگر آپ نے جو کچھ بھی سوچ لو ان سب میں میں نے کہا ہے کہ دکت آئے گی ان سب میں یہ دیکھو یہ سسرال پکش سمجھتے رہنا یہ property یہ دیکھو یہ یہاں پر یہ property کے sign ہے یعنی یہاں پر آپ کے بھائی اور اپنا ادھکار لو چھوڑو مت آپ آپ کیا سوچتے ہو بھائی جو ہے اگر میں نہیں لوں گی نا تو بھائی میرے سے بنا کر رکھیں گے ارے ان کی بیبیاں جو ہے نا وہ وہ دینا ہی نہیں چاہتی تو اپنے ادھکار کو رکھو بھائی اپنے ادھکار کو لو جب تک پیسہ ہے اس سنسار میں آپ سب سے کہتا ہوں ادھکار لیا کرو پیسہ ہے عجت ہوگی اور ایسے ہاتھوں میں جب تک پیسہ ہوتا ہے تب عجت ہوتی ہے میں آپ کو دیکھو موٹیویٹ کر رہا ہوں میں نے یہ example دیے کس لیے دیے یہ negative ہاتھ آیا ہے negative ہاتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے پہلے لگ جائے پتہ لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا depression میں آ جاتا ہے نہیں آپ یہ سوچو کہ میرا پتی میرا ہے میرے کو پتہ ہے میری life میں دکت آئے کی اب اپنے career پر دھاند دو اگر جہاں ان کی transfer ہوتی ہے آپ وہاں adjust نہیں کر پاؤگے تو آپ کو پتہ ہے ان کی transfer ہونے والی ہے میں یہاں پر indicate کر رہا ہوں آپ اپنی life میں بھی وہاں پر سوچو کہ مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے ایسے اگر آپ آگے بڑھو گے تو ٹھیک رہے گا اب جس جس جگہ پر جیسے یہ غلط sign ہے یہ غلط sign ہے ٹھیک ہے یہ غلط sign ہے یہاں health problem ہے 39 سے 30 میں tension شروع ہو گئی ہے یہ دیکھو یہ یہ جو سال ہے یہ tensions کا رہے گا ساڑھے اکتیس اور بتیس سال یہ گندہ سمجھ جائے گا اس کے بعد دیکھو آنا جانا traveling کی ریکھا ہے پھر یہی سے یہ construction اور کچھ چیزیں شروع ہو گئی ہیں آپ کے گھر پر دیکھو tensionیں تو بہت ہے اس ہاتھ میں without tension تو life چلے گی ہی نہیں چلے گی ہی نہیں چونتیس کے بعد سے دیکھو یہ چونتیس کے بعد سے یہاں سے الگ تو آپ کو چھتیس سال تک اپنی شادی کو بچا کر چلنا ہے دوسری جگہ پر بھی سوچو گے تب بھی ایسے رہے گا business کرو گے اس میں دکت ہے راہو کیا کرتا ہے نقصان پچاتا ہے پیسو کا job کرو ابھی job کرو ٹھیک ہے job میں میں نے کہا ہے پہلے تو وہ paper جو ہے نا وہ جان مجھ کے دو اگڑم پگڑم جو government job کے ہوتے ہیں نا ادھر نہیں دینے تو دینے یہ آپ کو تیس سال تک ایسا کرنا ہے دیتے رو اس میں سے میں نے کہا ہے چیزیں نکل گئی تو آپ کے favor میں چلے جائیں ٹھیک ہے اور school کوئی بھی change کرنا ہو school change کرتے رہیے گا اگر teaching line میں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی ٹھیک اب دیکھو آپ کو یہی چیزیں تو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں یہاں پر ایکچول میں یہ sign ایسے کر کے ایسے بنایا تھا یہ یہاں پر پہلے ایسے بنا تھا اس کا مطلب دوسرے state میں جائے ہوگی شادی ہوگی اس کے بعد آپ اپنا یہاں پر اپنا کوئی course وغیرہ کرنا چاہتے ہو یہ course کرنا چاہتے ہو یہ بھائی ہے بھائی کو تیس سال میں جو ہے کچھ اس کی life میں صدھار آئے گا بڑے والے میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ triangle بھی بنا ہوا ہے اور آپ کی life میں تیس سال تک paper پر ضرور دینا ہے اور یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بی اٹ complete کر لو کے اس میں اگر ولا paper نکال لیا تو آپ کے لئے better رہے گا ٹھیک ہے یہ چیز زیاد رکھئے گا یہاں سے آپ tension 29 سے آپ tension میں ہو آپ کو اپنے work station یہ work station ہوتا ہے یہاں work station سے related بھی دکھتے آئیں گی 29 سال 30 سال 31 پر یہ دیکھو یہاں آپ کو پھر پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی 31 سے 32 میں آپ کی transfer آپ کے husband کی کوئی transfer related activity یہاں پر ہے اس لیے یہ پرشانیاں ہو رہی ہیں آپ کو یہ دیکھو یہ کتنا گندہ سمیں 32 سے 33 سال کتنا سمیں جائے گا خراب جائے گا disturbed رہو گے آپ تو بھگوان نے چیزیں رکھی ہیں نوکری میں بھی دکھت آئیں گی ٹھیک ہے نوکری چھوٹی ہونی چاہیے گروپ سی کی ٹھیک ہے یا ان سے related ہونی چاہیے گورنمنٹ جو بھی آپ کہہ رہے اس میں بھی نیچے کی ہی مجھے ساری چیزیں لگ رہے ہیں پر بے من سے آپ نے بس exam دینا ہے میں کہہ رہا ہوں باقی یہاں پر جس کی اچھا رکھو گے وہ نہیں ملے گی ٹھیک یہ جو اکتیس پر نا اکتیس ساڑھے اکتیس سال کے بیچ میں ہیلتھ پرابلم بھی آئے گی یہاں پر چینجنگ بھی آئے گی یہ کچھ کرنا ہے آپ نے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے تو اس میں تھوڑی بہت پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا بتیس سے تیتیس سال کے بیچ میں یہاں میں بزنس نہیں کروانا چاہ رہا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ کرنے کے لیے آپ نے ایفرٹس تو ڈالے ہیں لیکن یہ راہو کا پرباب یہ آپ کی بھاگے رکھا ہے بھاگے رکھا پر بہت زیادہ جو ہے راہو آیا ہوا ہے یہ دکت دیتا ہے دو بتیس سے تیتیس سال ٹف جائے گا آپ کا تیتیس جیسے کمپلیٹ ہوگا تو تھوڑی بہت تھوڑی سی بس ریلیف کیونکہ یہ سائن ایسے بنا ہوا ہے یہ ایسے بنا ہوا ہے تو یہ تھوڑی بہت ریلیف آپ کو چوتیس سال گیارہ مہینے تک ملے گی بس چوتیس سال گیارہ مہینے تک ہی بولا ہے اور اس کے بعد میں نے بولا ہے یہ دیکھو سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھو یہ دیکھو یہاں سے یہ چینجنگ اور یہ دیکھو یہ یہ ٹینشنز یہ ٹینشنز ہے یہ ٹینشنز ہے گھر کی ٹینشنز ہے اس میں بھی ریلیف نہیں دیا ہوا پیتیس پر آ کر چینج کرنے کو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو پیتیس پر چینجنگ کی ریکھا ہے پیتیس سے چھتیس سال کے بیچ میں یہ دیکھو یہ چھتیس پر آئیز لینڈ پھر دکت آئے گی آپ کو جاب میں لیکن میں نے لکھا ہے آپ سٹرانگ بننا ریزن کیا ہے سٹرانگ کیوں کہہ رہا ہوں یہ سائن ایسے بنایا ہے ڈسٹربنس کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے ریلیف مل جائے گی چھتیس سے سیتیس سال تھوڑی بہت 37 سے 38 کے بیچ میں پھر ٹریبلنگ کی ریکھا بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ سائن ایسے آ رہا ہے یہ دیکھو یہ سائن ایسے آیا ہے تو 38 پر دکت 37 سے 38 سال کے بیچ میں ٹریبلنگ لیکن یہ سائن کہہ رہا ہے تھوڑا بہت ریلیف دلاؤں گا وہ آپ اپنی لائف میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہو اس جگہ پر شاید مجھے لگ رہا ہے انتالیس تک آتے آتے آپ کو کوئی اپنی جاب سے ریلیٹڈ یا آپ کے ہزمنٹ جو ہیں کچھ کام میں چینج یا کچھ نہ کچھ ساتھ میں کرنا چاہیں گے تو یہ انتالیس سال ہے ٹھیک ہے انتالیس سال یہاں پر اب دیکھو یہ انتالیس سال پر یہ سائن بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھر پریوار جس میں آپ کا سسرال پکش اور مائیکہ یہ دونوں آئیں گے انتالیس چالیس سال پر یہاں سے پرابلم شروع ہو رہی ہے دیکھو انتال یہ جو یہ سائن بنے ہوئے نا یہ والے سائن بنے ہیں یہ اکتالیس سال تک آتے آتے کیا ہوگا وہ آپ کے بھائی اور سسرال پکش سے جو ہیں پرابٹی کے کچھ چیزیں شروع ہو جائیں گی یہ ان سے ریلیٹڈ ہے یہ جو سائن بنایا ہوا ہے یہ والا یہ پرابٹی ہے آپ کی بیالیس سے ترتالیس سال کے بیچ میں کوئی بڑی پرابٹی بڑی پرابٹی کا مطلب ہے جس میں کوئی گھر لے کر تھوڑے گمرے بڑے اور یہ ساری چیزیں کرنا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ منگل ریکھا جتنی جتنی یہ ڈارک ہو رہی ہے نا یہاں بچاپ کرنے کے لیے تو بیٹھئی ہے لیکن یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی اس جگہ پر پہنچو گے نا آپ کی لائف میں بیماریاں بیماریاں ایکچول میں یہی سے شروع ہو رہی تھی میں آپ کو چھالیس سال دو مہینے بول رہا ہوں شروع ہوگی لیکن آپ دھیان دینا یہاں سے ہی دھیان دے دیجئے گا یہاں سے ہی دے دینا یہ بیالیس اور ترتالیس سال سے ہی میں نے کہا ہے اپنی صحت کا دھیان دینا ادروائیس چھالیس اور سلٹالیس سے تو آپ کی لائف میں بیماریاں لگی رہیں گی اور یہاں ڈپریشن بہت جبردست آ جائے گا آپ کی لائف میں تو میں آپ کو کوئی آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں کہہ رہا سٹرگل ہے سٹرگل پہلے تو شادی جو ہے وہ آپ کے حساب سے نہیں ہوگی آپ میرے سے انیلیسس نہیں کراتے تو شاید گھر پر بیٹھے ہوتے لیکن آپ سوچو جیسے ایک ہندو دھرم میں کہتے ہیں میری شادی ہو گئی میرا پتی میرا ہے اب جیسا بھی ہے وہ میرا ہے ہے نا وہ بس آپ نے یہ والا جو ہے ٹرنٹ جیسا بھی ہے وہ میرا ہے اب میری فیملی میری ہے مجھے بنا کر رکھنی ہے میرے کو اب اپنے گھر نہیں آنا مجھے اپنی لائف میں ایڈجسٹ کرنا ہے مجھے طلاق نہیں لینا مجھے کچھ نہیں کرنا میں نے اپنا کریئر پر دھیان دینا ہے بس اسی سوچ سے آکے بڑھو کے تب ہی ادروائز یہ سالوں پر آپ اپنی صحت کا ستیہ ناس کر لوگے یہ ستیہ ناس کر رہا ہوں ورڈ یہ کر لوگے یہ کوئی سٹرگل ہے یہ آپ اور آپ کے ہزبنڈ سے ریلیٹڈ بھی یہ ہے اگر انہوں نے اپنی جاپ چھوڑنی چاہی میں پھر کہہ رہا ہوں جاپ چھوڑنی چاہی ان سے کہنا سائٹ بزنس کر سکتے ہیں جاپ یہاں آپ جھانسی کی رانی بن سکتی ہو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے یہاں پر آپ فرنٹ پر آ سکتی جاپ نہیں چھوڑوگے انہیں جتنی مرجی دکت آتی رہے کو نو 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 کرو کرو ساتھ میں سائٹ بزنس میں کرنے کے لیے تیار ہوں میں کر لوگی میں جو چھوٹی موٹی جاپ کرتی ہوں تو بیٹر ہے میں بزنس کر لوں گی لیکن یہاں پر آپ نے انہیں جاپ کروانی ہے یاد رکھ لیجیے گا جاپ کروانی یہ جب نیچے کا یہ سکوائر بنتا ہے تب مجھے کوئی دکت نہیں آتی ہے یہاں پر یہی صحت میں یہاں کوئی دکت نہیں آئے گی جب یہ نہیں بنا پھر دکت آنی شروع ہو جائے گی تو 51 سال 53 سال 55 سال ٹھیک ہے ان سالوں پر آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے یہاں رکھنا ہے لائف تو سرگل کی ہے لائف تو سرگل کی ہے 35 پر کچھ کرنا چاہو تب کر سکتے ہو 32 پر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کوئی چینجنگ کرنا چاہو کر سکتے ہو 31 سے 32 میں ٹرانسفر کی ریکہ تھی 32 سے کچھ کام شروع کرنا چاہتے ہو میں نے کہا یہاں سکول کی طرف سے آپ آگے بڑھو یہاں پر جوب کرو 32 سے 33 سٹوف ٹائم ہے پیسہ لگاؤ گے ستیاناس ہو جائے گا ٹھیک ہے بیماری کی ریکھائیں آئے ہوئی ہیں اس سمعے پر کوئی کنسٹرکشن ہوگی یہ کنسٹرکشن کے سائن یہ جو ہے کنسٹرکشن کے سائن ہے ایدھر سے 34 کے بعد سے پھر یہاں پر الگ ہونا یہ شروع ہو رہا ہے آپ کی لائف میں نند ہو ساس ہو پتی ہو کچھ بھی ہو انہیں اپنی لائف میں اپنے حساب سے کرنے دو آپ بس تھوڑا سا ڈپلومیٹک ورڈ ڈائریکٹ نہ کہہ کے تھوڑا سا اس میں نمک مرچ اور چینی ڈال کر آپ بات کر سکتے ہو بس ایسے آگے پڑھنا ہے اور اپنے عدھکار کو لیجئے گا یہ اپنے عدھکار کو لیجئے گا اس کی وائف جو ہوگی آپ کے بھائی کی وہ بھی بیچ میں پنگاڑ ڈالے گی آپ سوچو کہ میں نے دان دے دیا انہیں مجھے اپنے مائکے کا کچھ نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے چاہیے آپ کی لائف آگے جا کر سٹرگل کی آ رہی ہے کیوں نہیں چاہیے چاہیے جب تک پیسہ ہے عجت ہے میں نے منع کر آیا کہ پیچھے کا کچھ نہیں بتانا میں نے تو سارا چیچ کر رکھی ہے آپ کی لائف میں دیکھو نیگٹیو ہینڈ سوری فور ڈیٹ یہ میں نے ہاتھ نہیں بنایا ہے یہ پرماتما نے بنایا ہے میں نے کہا میری طرف سے مجھے ماف کرنا یہ نیگٹیو ہاتھ آیا ہے میں نے کیول آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے دیکھو انیس سے تو پرابلم تھی تھی جتنا مرجی کہلو آپ ہر چیز میں نوکری میں ہے ہر چیز میں دکت آئے گی آپ کو بھٹا آپ نے کہا ہے سار پیچھے کا کچھ مت بتانا تو میں کچھ نہیں ہوتا یہ ستائیس سال پر دیکھو دکت آٹھائیس میں میں نے یہاں پر لکھا یہ دوسری سٹیٹ میں جانا یہاں پر آپ کچھ اپنا بیئڈ اور اگزام کی تیاری کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے کر سکتے پیپر دینا ہو یہ تیس سال تک ضرور دیجئے گا اس کے بعد ٹرینگلز آئے ہوئے ہیں یہ انتیس سے یہ کیا ہے اپنے تیاری کری کی چلو میں بیئڈ کر لیتی ہوں میں یہ ہے وہ ہے اس میں ٹف لائف ہے تھوڑا دور ہے یہ وہ سب کچھ کر کے آگے بڑھ رہے ہو اور پھر آپ نے اگزام دیا اس میں تھوڑی بہت پوزیٹیوٹی آ سکتی ہے اکتیس سے بتیس میں پھر ٹرانسور ہو جائے گا بتیس سے تیتیس سال بڑے ٹف کے جائیں گے اس کے بعد میں نے لکھایا ہے کہ جیسے ہی چوتیس کمپلیٹ ہوتا ہے چوتیس سے لے کے چوتیس سال گیارہ مینے تھوڑے سے ٹھیک جائیں گے اس کے بعد پیتیس سے کچھ کرنا ہو تو یہاں پر آپ کیا جا سکتا ہے پھر یہاں پر تھوڑی بہت اس میں بھی دکت آئے گی آپ کو یہاں پر اپنا بزنس مت کرنا نوکری سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ٹریننگ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ اگر ہوتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے چھتیس سے میں نے کہا چھتیس سے سیتیس سال ٹھیک ہوگا آنا جانا ٹھیک ہے اٹھتیس میں یہ کٹ کا نشان ہے اٹھتیس سے کیا ہوگا پرشانی آئے گی آپ کے ہزبنڈ کو یا آپ کو آئے گی یہ اٹھتیس سے انتالیس سال کے بیچ میں کچھ اپنا کرنا چاہو گے اسے بڑھانا چاہو گے یہ وہ ہے یہاں سے کیا ہے آپ کے پریوار میں جو ہے سسرال پکش اور آپ کے گھر پر بیماری کے لیے کھا کچھ الگ ہونا یہ ساری چیزیں ہیں پشتینی یہ پشتینی ہوتی ہے یہاں سے مطلب آپ کے مائی کے سے ریلیٹڈ کچھ گھر میں پرابلم چل رہی ہے جس میں پروپٹی کا میٹر آئے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ اس کا مطلب ہے مجھے چھوڑنا ہے میں نہیں لینا چاہتی میں نے کہا لو کیوں کیونکہ اس کے بعد ایک پروپٹی بن رہی ہے اس میں پیسہ ڈال لینا اس کا ٹھیک ہے آپ وہ چیزیں لو وہ کرو آگے بڑھو ٹھیک ہے آنا جانا بنا کر رکھو گے تب ہی تو ہوگا نا بھائیوں سے اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ یہاں پر بن نہیں رہی بعد میں جتنے مرجی رشتے خراب ہو جائیں اگر آپ پیسہ ہے بنایا جا سکتا ہے رشتوں کو یاد رکھ لینا پیسہ ہے تو بنایا جا سکتا ہے ورنہ نہیں بنے گا اور اس کے بعد یہاں سے ہی میں نے کہا اپنی صحت کا دھیان رکھنا ادروائز یہاں سے چھہالیس پوائنٹ دو سے آپ کچھ کرنا بھی چاہوگے لائف میں کوئی اپنا کام کرنا چاہوگے کرو آپ آپ اپنے ہسمنٹ سے منا کر دینا جوب نہیں چھوڑوگے وہ ٹھیک ہے سا سا سائٹ بزنس کرنے ہو کر لینا یہاں سے لے کر یہ جو ہے آپ اپنی صحت جو ہوگی انیچہ سال تک خراب کروگے سٹرگل لکھ دی ہے اگر وہ ڈیریکٹ دونوں نے اپنی جوب چھوڑ دی تو بہت مشکل آ جائے گی بہت مشکل آ جائے گی تو یہاں پر آپ اپنا کوئی کام کرتے رہو یا وہ کام کرتے رہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں دوسرا بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ پھر اپنا ایک ہاتھ بن جانا ایسے آگے آگے بڑھوگے تو ٹھیک رہے گا انیچہ سے پچاس میں پھر چینجنگ کروگے یہاں ہیلتھ پرابلم آئے گی ایکیہون میں آئے گی ایکیہون باون اور تریپن یہ سمجھ تو صحیح جائے گا پھر آپ کا پچپن پر میں نے لکھا ہیلتھ پرابلم آئے گی پھر پچپن سے ستہاون سال جو ہے ویسے صحیح چل رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے دیفنیٹلی ہے یہ جو سال ہے بھائی سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ نے یہاں شادی بھی کری کامپرومائز پوزیشن پر پھر آپ کی لائف بہت زیادہ ٹف ہو جائے گی اور ویسے آپ کی لائف میں ٹفنس تو ہے یہ سیت چھتیس سال لکھا ہے تو چھتیس سال تک یاد رکھنا نہ میں ایسے سیتیس ہے لیکن چھتیس سال تک نہ آپ کو اپنی شادی میں بس تھوڑا سا بنانے کی کوشش کرنے میرا گھر میرا گھر بس کچھ نہیں ہوتا جیسا بھی ہے میرا ہے بس ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کے بھائی بہن ان کا ڈائیورزن رہے گا ہی رہے گا بی پوزیٹیو جو میں نے آپ کو ایک کہانی بتائی ہے اس کہانی پر رہو اپائیوں پر ٹرس رکھو بھگوان آپ کی لائف میں تیتیس پرسنٹ نہیں کاٹ سکتا سو میں سے تیتیس پرسنٹ دے گا آپ کی لائف میں دینے ہیں اس نے اب تیتیس میں سے تیس نمبر جو پریکٹیکل کے ہیں اپائیوں کے ہیں انہیں خوش کر دو انہیں خوش کروگے آپ انہیں خوش کروگے بیس نمبر دے سکتے ہیں یہ آپ کو گھرہ دس دے سکتے ہیں پچیس دے سکتے ہیں تیس کے لیے تو مجھے بھی امید نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا ہاتھ تیس والا نہیں ہے پچیس والا نہیں ہے ہاں دس اور بیس پرسنٹ مر آپ آگے پڑ سکتے ہو تو آپ اپنی لائف میں تیتیس میں بیس پرسنٹ مانگ کے چل رہا ہوں پچپن اور ستاون پرسنٹ کھیج لو لائف پھر بھی آدھا دکھ آدھا سکھ مل جائے گی ٹھیک ہے اپائے میں ایک سورے کا اپائے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے سورے کا اپائے کرنا ہے ایک راہو کا اپائے کرنا ہے گروہ کا اپائے کرنا ہے ٹھیک ہے تین اپائے آپ نے لگاتار کرنے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا دھنیوات